اسلام علیکم جماعت پنجم کے طلبہ طلبہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب بخیریت ہوں گے اردو مضمون کے ساتھ میں ہوں آپ کی ٹیچر شمیم طاہر طلبہ طلبہ اردو مضمون میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مضمون عویسی اور اس کا عنوان ہے بیانیاں مضمون جی ہاں آج ہم کریں گے بیانیاں مضمون طلبہ طلبہ بیانیاں مضمون کے حوالے سے چند تدریسی مقاصد آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور یہ بہت اہم ہے اور ان کا چانہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ سب توجہ سے سنیں کہ یہ تدریسی مقاصد کیا ہے تو سب سے پہلے ہے تحریر کو مختلف مقاصد کے لئے استعمال کرنا اب دیکھیں طلبہ طلبہ آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ کہانی ہے کوئی واقعہ ہے قصہ ہے پرنسپل کو آپ نے درخواست لکھنی ہے یا اپنے دوست کو خط لکھنا ہے تو آپ بہت سانی تحریر کر سکتے ہیں یعنی آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ تحریر کو مختلف مقاصد کے لئے بہت سانی استعمال کر سکتے ہیں پھر ہے نقص مضمون کے مطابق ذخیر الفاظ کا استعمال اب دیکھیں آپ کو کوئی بھی عنوان دیا جاتا ہے مضمون کے حوالے سے تو اس سے آپ کی جو ذخیر الفاظ ہیں ان کا استعمال آپ بہت سانی اپنی تحریر میں کر سکتے ہیں یعنی اچھے اچھے الفاظ موضوع الفاظ کا استعمال آپ مضمون کے حوالے سے بہت سانی کر سکتے ہیں پھر ہے حد الفاظ میں رہتے ہوئے مضمون نویسی مکمل کرنے کے قابل بنانا اب یہ دیکھیں بہت اہم ہے مضمون لکھنے کے لئے کہ آپ کو کوئی بھی عنوان دیا جاتا ہے مضمون نویسی کے حوالے سے بیانیا مضمون کے حوالے سے تو اس میں آپ کو حد الفاظ دی جاتی ہے کہ ان حد الفاظ میں رہتے ہوئے آپ نے ایک جامعہ مضمون تحریر کرنا ہے تو آپ ان حد الفاظ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا مضمون تحریر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ تھے چند تدریسی مقاصد جن کی مدد سے آپ ایک بہت اچھا بیانیا مضمون تحریر کر سکتے ہیں طلبہ طلبہ اب ہم شروع کرتے ہیں مضمون نویسی کے آداب و اصول لیکن اس سے پہلے مضمون نویسی کی تعریف آپ کے لئے جانا بہت ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں مضمون نویسی کی تعریف کسی موضوع کے بارے میں اپنے خیالات خوبصورت اور موضوع الفاظ میں تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے اب آپ دیکھیں کسی موضوع کوئی بھی عنوان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات یعنی جو کچھ آپ سوچتے ہیں جو کچھ آپ کے خیال میں آتا ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے موضوع اس کے لئے موضوع الفاظ ہونے چاہیے موضوع یعنی مناسب اور اچھے الفاظ ہونے چاہیے اور تسلسل کے ساتھ یعنی ایک ربط ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کسی ایک واقعے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ اسی کو ترتیب سے لکھیں یا اس کے بارے میں بتائیں وہ مضمون نویسی کہلاتا ہے تو یہ تھی مضمون نویسی کی تعریف اب آتے ہیں اس کے آداب و اصول کی طرف تو نمبر ایک ہے مضمون نگاری ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے یعنی مضمون لکھنا باقاعدہ طور پر ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے مضمون نگار مضمون نگار یعنی مضمون لکھنے والا علمی یعنی علم کے حوالے سے عدب کے حوالے سے اور دیگر معلومات آپ کے ارگر جو موشی اور موشرتی مسائل ہیں ان کو تحریری شکل میں دوسروں تک پہنچاتا ہے تو یہ ہے مضمون نگاری کے بارے میں کہ مضمون نگاری بقاعدہ طور پر ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے اور مضمون لکھنے والا علمی عدبی اور دوسری معلومات کو تحریری شکل میں دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے نمبر دو پر ہے میاری اور اچھا مضمون لکھنے کے لیے یعنی ایک بہت اچھا مضمون لکھنے کے لیے آپ کے پاس ذکیرہ الفاظ آپ کے پاس بہت سے اچھے اچھے الفاظ ہونے چاہئے اور معلومات کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے ارگرد ہونے والے حالات اور واقعات کے بارے میں صحیح معلومات ہونے چاہئے کتب کا مطالعہ آپ نے دوسری کتب کا مطالعہ کیا ہو ان کے بارے میں پڑھا ہو ٹھیک ہے اور لکھنے کی مشق ضروری ہے اور جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں جو کچھ آپ کے خیالات ہیں جب آپ ان کو لکھیں تو آپ کو وہ ترتیب کے ساتھ لکھنا بھی آتا ہو تو یہ تھے مضمون نویسی کے چند عداب و اصول امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ مضمون نویسی کے عداب و اصول کیا ہے اور مضمون نویسی کی تاریخ کیا ہے طلبہ طلبہ مضمون نویسی کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کو بتائی جائیں گے تو مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں نمبر ایک آغاز یعنی ابتدا وہ حصہ جس میں پہلے کچھ جملے لکھے جاتے ہیں جن سے پڑھنے والوں میں مضمون کی طرف دلچسپی اور بڑھے یعنی جب ہم مضمون شروع کرتے ہیں اس کے ابتدا میں آغاز میں تو کچھ جملے لکھے جاتے ہیں جن سے پڑھنے والوں میں مضمون کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے پھر ہے نمبر دو پر نفس مضمون یہ مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے نفس مضمون کو ہم متن بھی کہتے ہیں یہ مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اس میں موضوع سے متعلق تفصیلی باتیں کی جاتی ہیں نفس مضمون مضمون کا درمیانی حصہ جسے ہم متن بھی کہتے ہیں اور اسی حصے میں ہم موضوع یعنی انوان سے متعلق تفصیل کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ مضمون کے حوالے سے بتایا جاتا ہے نمبر تین پر اختتام اس کا مطلب ہے اختتام مضمون کا اختتام اس میں آپ کی رائے شامل ہوتی ہے دعا اور چند شیر یا اشار تو یہ تھے مضمون کے تین اہم حصے اس میں نمبر ایک پر آغاز نمبر دو پر نفس مضمون جسے متن کہا جاتا ہے اور یہ مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے وہ حصہ جس میں پہلے کچھ جملے لکھے جاتے ہیں نمبر تین پر اختتام یا اختتام اس میں ہم اپنی رائے دیتے ہیں یا مضمون نگار اپنی رائے دیتا ہے دعا شامل ہوتی ہے یا چند اشار لکھے جاتے ہیں تو اس طرح سے مضمون مکمل کیا جاتا ہے تلبا تلبا اب آپ کو بیانی مضمون کے معنی بتائے جائیں گے اور اس مطالق چند اہم باتیں تو آپ سب توجہ سے سن جی تو سب سے پہلے اس کے معنی آپ کو بتائے جا رہی ہے بیانی مضمون سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی واقعہ یا قصہ بیان کیا جائے واقعہ کہتے ہیں آپ نے کوئی واقعہ سنا ہو یا آپ نے خود دیکھا ہو اور قصہ سے آیا ہو تو یہ تھے بیانی مضمون کے معنی جو آپ کو بتائے گے اب ہیں بیانی مضمون سے مطلق چند اہم باتیں بیانی مضمون اصل میں کئی واقعات کی ایک داستان ہوتا ہے جو ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں اب دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے واقعات ہو ایک ترتیب کے ساتھ لکھے جاتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں مصنف کسی واقعہ مصنف کہتے ہیں قصہ کہانی یا داستان لکھنے والے کو مصنف کسی واقعہ قصہ متعلق کو کہانی کے انداز میں پیش کرتا ہے دیکھیں مصنف کوئی بھی واقعہ دیکھتا ہے قصہ سنتا ہے یا کتاب میں کوئی کہانی پڑھتا ہے تو اس کو کہانی کے انداز میں ہم سب کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ خود کلامی کا سہارا بھی لے سکتا ہے یعنی وہ آبیتی کے انداز میں بھی سنا سکتا ہے خود کلامی کا مطلب آبیتی یعنی خود سے سنانا بیانیہ مسمون وقت کا پابند ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ بیانیہ مسمون وقت کا پابند ہوتا یعنی آپ کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں یہ بیانیہ مسمون مکمل کرنا ہے اور حد الفاظ کو مدے نظر رکھنا ضروری ہوتا حد الفاظ میں رہتے ہوئے آپ نے مسمون تحریر کرنا جیسے آپ کو سو الفاظ دیئے گئے ہیں یا ایک سو پچاس الفاظ دیئے گئے ہیں اور ان الفاظ کی حد میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا بیانیہ مسمون مکمل کرنا ہوتا ہے بیانیہ ہمیشہ سیغہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب بھی آپ بیانیہ مسمون تحریر کرتے ہیں تو اسے ماضی میں لکھا جاتا ہے کبھی بھی حال میں یا مستقبل میں بیانیہ مسمون نہیں لکھا جاتا بلکہ ہمیشہ اسے ماضی میں رہ کر تحریر کیا جاتا ہے تو یہ تھی بیانیہ مسمون سے متعلق چند اہم باتیں جن کا جانا آپ کے لئے ضروری تھا آپ دیکھیں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ وقت کا بابند ہوتا ہے بیانیہ مسمون میں وقت بابندی بہت لازمی ہے پھر حیدل فاس کو بھی مدر نظر رکھا جاتا ہے اور بیانیہ مسمون ہمیشہ ماضی میں رہ کر لکھا جاتا ہے تو یہ تھی چند اہم باتیں جو آپ کو بیانیہ مسمون سے متعلق بتائی گئیں طلبہ طلبہ اب آپ کو بیانیہ مسمون کے حوالے سے چند اہم نقاط بتائیں جائیں گے یہ نقاط آپ کے لئے بہت اہم ہیں اور ان کے مطابق اگر آپ اپنا مسمون لکھیں گے تو وہ ایک بہت اچھا اور جامعہ مسمون کہلائے گا آپ سب توجہ سے سننے کہ وہ اہم نقاط کیا ہیں تو سب سے پہلے ہے انوان کو مدن نظر رکھ کر مسمون لکھنا اب یہ سب سے اہم ہے کہ آپ کو انوان دیا گیا ہے مسمون لکھنے کے لئے سب سے پہلے آپ اس کو دو یا تین مرتبہ اچھی طرح سے پڑھیں جب آپ کو انوان سمجھ جائے تو پھر آپ مسمون لکھنا شروع کریں پھر ہے غیر ضروری باتوں سے اجتناب اب یہ بھی ضروری ہے کہ جو انوان آپ دیا گیا ہے اس سے متعلق آپ اپنا مسمون تحریر کریں آپ ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں اس میں شامل نہ کریں اگر آپ غیر ضروری باتیں اپنے مسمون میں شامل کریں گے تو وہ میاری مسمون نہیں کہلائے گا اس لئے غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں اور صرف انہی باتوں کو شامل کریں انتخاب کرتے ہیں تو اس کے لئے مسمون میں بھی ضروری ہے کہ آپ اچھے اور میاری انفاظ کا انتخاب کر کر اپنے مسمون کو لکھیں اور اگر آپ اچھے انفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ کا مسمون جامعہ مسمون کہلائے گا اور بہت اچھا مسمون کہلائے گا تو طلبہ یہی تھی بیانی مسمون کے حوالے سے چند اہم باتیں چند اہم نقاط جن کی مدد سے آپ ایک بہت اچھا مسمون تحریر کر سکتے ہیں طلبہ طلبہ اب آپ کو ایک انوان دیا جا رہا ہے جس پر آپ نے بیانی مسمون تحریر کرنا ہے اور یہ مسمون آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے نوٹ بک پر آپ نے تاریخ پہ لکھ نی ہے جماعت کا کام لکھ نی اور انوان لکھ کر آپ نے اپنا مسمون تحریر کرنا ہے تو انوان کے لیے جو حد الفاظ ہے وہ ہے سو سے لے کر ایک سو پچاس تک یعنی ایک سو سے لے ایک سو پچاس تک الفاظ کی حد میں رہتے ہوئے آپ نے بیانی مسمون تحریر کرنا ہے تو انوان کچھ اس طرح سے ہے جماعت چہاروں میں گزریں کچھ خاص یاد یہ ہے آج کا انوان جس پر آپ نے بیانی مسمون تحریر کرنا ہے طلبہ طلبہ آپ کو جو بیانی مسمون اور جماعت کا کام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہاشیہ لگانا ہے ہاشیہ کے بعد آپ نے انوان تحریر کرنا ہے اور پھر آپ نے مسمون تحریر کرنا ہے اور مسمون آپ نے تین پیراگراف میں لکھنا ہے آغاز آپ اس طرح سے کریں کہ جماعت چہاروں میں آپ نے بہت اچھا وقت گزارا اور بہت سی ایسی یادیں اور باتیں ہیں جنہیں یاد کر کے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں یعنی جو کچھ آپ نے چہرم جماعت میں محسوس کیا یا وقت گزارا اس کے حوالے سے آپ آغاز میں لکھیں گے ٹھیک پھر آپ کمرہ جماعت ہم جماعت اصاد اکرام ان کے حوالے سے پھر آپ تین پیراگراف بنا کے تو آپ لکھیں گے اور آخری پیراگراف جو ہوگا اقتدام کا ہوگا جس میں اپنے دعایا کلمات لکھنے ہیں اپنے دوستوں کے لئے اپنے سازع کرام کے لئے اور اپنے سکول کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایک بہت اچھا بیانے میں ضمون تحریر کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اقتدام پذیر ہوا امید ہے کہ آپ دیئے گئے بیان کو بہت اچھے انداز میں تحریر کر سکیں گے عنوان کچھ اس طرح سے ہے جماعت چہاروں میں گزریں کچھ خاص یہ آج کا عنوان جس پر آپ نے بیانے مسمون تحریر کر نا ہے اور اس کے لئے چند اہم نکات آپ دیئے جا رہے ہیں ان کی مدد سے آپ نے مسمون تحریر کر نا ہے کمرہ جماعت آپ نے اپنی جماعت کے بارے میں بتانا ہے کہ جماعت کیسی تھی اس میں کون سے چارٹ عویز تھے جماعت آپ کی ہوادار تھی کشاد تھی آپ نے اپنی جماعت کے بارے میں سوچ کر لکھنا ہے پھر ہے ہم جماعت آپ نے اپنی ہم جماعت کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کے ہم جماعت کیسے تھے اس میں آپ کے دوست کون سے تھے آپ ایک دوسری کی کس طرح سے مدد کرتے تھے پڑھائی کے حوالے سے اور مختلف کام کے حوالے سے پھر ہے اسادزہ اکرام آپ نے اپنے اسادزہ کے حوالے سے لکھنا ہے کہ آپ کے اسادزہ کیسے تھے وہ کس طرح سے آپ پڑھاتے تھے اور مشکل وقت میں کس طرح سے آپ کی رہنمائی کرتے تھے پھر ہیں خاص جادے خاص جادے ہیں کہ آپ سکول کے حوالے سے مختلف آپ ٹرپ پر گئے ہیں سیر کرنے اس کے علاوہ سکول فنکشن میں آپ نے کیا کچھ کیا تو یہ سب آپ نے اپنی خاص جادوں کے حوالے سے لکھنا ہے پھر نسابی سرگرمی اور نمائی کامیابی حاصل کی پھر ہے غیر نسابی سرگرمی کہا جاتا ہے کھیلوں کے حوالے سے تقریر کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ آپ کھیلوں میں بھی حصہ لیتے تھے اس کے علاوہ ڈراموں میں ٹھیک ہے پھر آپ نے تقریر کے حوالے سے بتانا ہے کہ آپ تقریر میں بھی حصہ لیتے تھے اور نمائی کامیابی حاصل کرتے تھے اس کے بعد اختتام پھر آپ نے آخر میں بتانا ہے کہ چہارم چمات نے گزری ہوئی خاص یادیں خاص لمحات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ جائے کرام کو آپ کبھی بھی بھلانے سکتے اور ان کے لئے آپ دعا یا دعا یا کلمات لکھ سکتے ہیں